کوئٹا میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی پانی کی قلت کا مسئلہ سر اٹھانے لگا ہے شہری مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں تفسیرات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے فرید اللہ خان جی کوئٹا میں جہاں گرمی کی شدت بڑھتے ہی بجلی کیلو شیڈنگ میں اضافہ ہو گئے اس کی وجہ سے بہت سار مسائل یہ جنم لینے لگیں سب سے اہم جو بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ جب بجلی نہیں ہوتی تو پانی نہیں آتا اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوئٹا میں جو پانی کی بہت قلت ہے سکول گوئنگ بچے ہیں انہوں سکول جانا چاہیے لیکن انہوں اپنے آتوں میں بوتلیں اور بالٹیاں اٹھائے پانی کے لیے سرگردہ ہیں کہیں سے انہیں آج بہت پانی کے مل جائے یہاں کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہو کیا ہے پانی نہیں آ رہا ہے وہ عرصہ کا پانی کوئی کبھی نہیں آ رہا ہے ہم لوگ ٹینکر خرید رہے ہیں ٹینکر پہلے پندرہ سوکا تھا ابھی اٹھارہ سوکا مل رہا ہے جی آپ بتائیں کہ اس شدید گرمی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ جو بچے ہیں وہ پانی کی بوتلیں اٹھائے پھر رہے ہیں کہاں سے پانی لاتے ہیں اور کیا مشکل لاتے ہیں سر یہ تقریباً دو تین ساتھ سے ہم لوگ ٹینک مانگا رہے ہیں سر پہلے پندرہ سوکا تھا بھی کر آج کل دوہزار دائیزار روپے کا ہو گیا ایک تو بجری کے بورانے بلکل لوڈ شیٹنگ کے بچے پریشانے گرمی ہیں پانی بلکل ہے ہی نہیں ہے حکومت بے شمار دعوے کر رہی ہے کہ ہم پانی کا مسئلہ حال کر رہے ہیں پانی فرام کرنے کے تمام اقدامات کیے جائے لیکن ایک وحد دیپارٹمنٹ جو ہے واسا کا لیکن وہ پورے شہر کا جو پانی اس کو پورا کرنی پا رہا ہے اور لوگ شدید مشکلہ سے دو چار ہیں